بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہ مومنین اکرام و ناظرین ازاواللہ اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام ناظرین کی خدمت میں مومنین کی خدمت میں عیدِ سعیدِ قربان کی آمد پر دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عیدِ قربان جسے عیدِ ازا کہا جاتا ہے حقیقت میں یہ وہ عید ہے جو ہمیں اللہ سے سچی محبت کرنے کی دعوت دیتی ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اس دن عید کے دن حضرتِ اسماعیل کو اپنے اعتبار سے دبا کر دیا تھا حکمِ پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور گویا یہ اعلان کیا تھا کہ جب اللہ اور اولاد کے درمیان میں سے کسی ایک کو لینا ہو تو پروردگار کو لینا ہوگا اور اولاد کو چھوڑنا ہوگا اگرچہ وہ ہمارا عزیز ترین پردند ہی کیوں نہ ہو لیکن جب حکمِ خدا ہو جائے کہ اسے زبا کر دو تو اس کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے پروردگار اللہ اتنیہ نہیں چاہتا تھا کہ جنابِ اسماعیل زبا ہو جائیں بلکہ ایک پیرامیٹر اللہ نے دیا کہ اللہ سے محبت کا جو پیرامیٹر ہے جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے اس لیے عیدِ قربان سے ہمیں ایک میسیج ایک پیغام ملتا ہے کہ جب حکمِ پروردگار ہو جائے کسی بھی عزیز ترین شے کو قربان کرنے کے لیے تو حکمِ پروردگار کو اہمیت دی جائے اور اور جو عزیز ترین شے ہے اسے نظرانداز کر دیا جائے ہر سال عیدِ قربان آئے گی ہر سال عیدِ اہضہا آئے گی اور ہمیں جنابِ ابراہیم کے اس جذبے کی جو محبتِ پروردگار ہے اسے یاد دلائے گی بکرہ قربان کرنا یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کو تازہ کرنے کے لیے بکرے کو قربان کیا جاتا ہے اصل قربانی بکرے کی نہیں ہے بلکہ عید کے دن بقرے عید کے دن اصل میں ہمیں اللہ کی جانت سے یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ تم بکرہ قربان کر کے ابراہیم کی یاد مناؤ اور انہیں سیلوٹ کرو ان کو سلام کرو کہ وہ کس طرح سے اللہ سے محبت کرتے تھے کیا تم میں بھی وہ جذبہ ہے کہ حکم پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزن کے گلے پر چھوڑی چلا دو اگر اللہ تمہیں یہ حکم دے بھی دے تو کیا تم اپنے فرزن کے گلے پر چھوڑی چلا سکتے ہو کیونکہ حکم خدا ہے لہذا اب یہ سمجھو کہ تم تو نہیں کر پاؤ گے تو اب یہ سوچو کہ ابراہیم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے تب یہ تو ان کو خلیل اللہ کہا گیا اللہ کا دوست کہا گیا ٹھیک ہے ہم ابراہیم نہیں بن سکتے ہیں لیکن بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں آسمان پر جب اڑنے کی کوشش کریں گے تو زمین سے ایک بالش بلند ہوں گے ابراہیم ہم نہیں بن سکتے لیکن جب اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک اچھے مومن ضرور بن سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ تو